چھوٹی سی سمسیاں بڑے بڑے دھرمچار بڑے بڑے کتھا واشک کے جیون میں آتی ہے اور وہ بیعتل ہو جاتا ہے ابھی کچھ سوئے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آسا رام باپو کے بیرد تھوڑا سا پرچار پرسار ہوا تھوڑا سا پرساسنک سکنجا کسا وہ منچ پہ رونے لگے جو اپنے جیون میں آئی ہوئی سمسیاں میں خود رونے لگ جائے وہ دوسرے کے آنسوں کو پہنچے سکے گا جس کے جیونے چھوٹی فی سمسیاں آ جائے اور وہ اس کا بیتھت ہو جائے یہ انتر ہوتا ہے چیتنا اور اچیتن کے بیچ کا یدی ان کے پاس چیتنا سمک سکتی ہوتی تو ان کے آنکھوں میں آنسوں نہ ہوتے چونکہ ست سدا ست ہوتا ہے میرے جیون میں لاکھوں کروڑوں سمسیاں کیوں نہ آ جائیں لوگ سکھ سانتی مانتے ہیں اور میں نے ماں سے ہر پل صرف مانگا ہے کہ یدی ماں مجھے کچھ دے سکتی ہیں تو میرے جیون میں وہ سنگھرف ڈالیں جو سنگھرف آج تک کسی کے جیون میں نہ ڈالے گئے ہوں میں نے کبھی سکھ اور سانتی کی کامنا نہیں کی ماں کے چڑھو کہ رجکڑ کو پرابت کرنے کے بعد میں نے ہر پل یہ مانگا ہے کہ ماں اس بھوتل پر آج تک جو کسی کے جیون میں سنگھرف نہ آئے ہوں وہ جیون میں میرے سنگھرف ڈالے جائیں چونکہ جب سنگھرف ہمارے جیون میں آئیں گے تب ہی تو ان سنگھرفوں سے پار جانے کی سکتی ہمارے اندر جاگرت ہوگی ہمیں پرکت ستہ سو سنگھرفوں سے پار جانے کی سکتی پرابت ہوگی اور بسم سے بسم پریفتی میں بھی دھہرے اور دھرم کو کھونا نہیں چاہیے یہ دو سبد دیکھنے میں بڑے چھوٹے سے ہیں مگر یہ دیمانو سماج کے اندر یہ دو سبد کا گہرائی سے عمل کرنے لگ جائے چونکہ آپ کے جیون میں نانا پرکار کے جو سنگھرف آتے ہیں ہاں بیاپل ہو جاتے ہیں بیتھت ہو جاتے ہیں ایک تو وہ سمسیا جو آپ کے جیون میں آئی وہ سنگھرف تو آپ کے جیون میں ہائی ہی اگر آپ کے جیون میں کوئی سمسیا آگئی مگر اس سے بڑھ کر کے سمسیا آپ اپنے اندر سے پیدا کر لیتے ہیں کہ ایک بوجھ سا لے لیتے ہیں ایک تناؤ سے گرفیت ہو جاتے ہیں آپ کے جیون میں عطیت کا بوجھ لد جاتا ہے بھوئی سے کی چنتہ سوار ہو جاتی ہے تو جو سمسیا چھوٹی فی بھی آتی ہے اس سمسیا سے پار جانے کی سکتی آپ کی چھیون ہونے لگتی ہے سریر کی کوشکہیں سکڑنے لگتی ہیں سریر میں چھیون تاعتی جالی جاتی ہے تناؤ سے آپ نانا پرکار کی بیماریوں سے گرفیت ہوتے چلے جاتے ہیں عجر عمر عابیناسی آتما کو لے کر کے ایک چھوٹی فی سمسیا سے آتی آپ گھبڑا جاتے ہیں بیتھت ہو جاتے ہیں جبکہ اس میں سنگھرس کرنے کی چھمتہ آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے آپ کا دھیرے کھونا نہیں چاہیے یہ دھیرے قائم رہے گا تب ہی آپ کا من مستق سبودھی صحیح طریقے سے کارے کرے گی اور اگر دھیرے آپ نے کھو دیا تو آپ کے جیون میں افنطلن آ جائے گا آپ کی سوچنے سمجھنے کی سکت چھیڑ ہونے لگتی ہے من اسے اپراد کیوں کرتا ہے اپراد تب ہی کرتا ہے جب اس دوئے دھرم اور دھائر سے پرے چلا جاتا ہے اچانک کرودھ جاگرت ہوا وہ کسی کی ہتیا کر دیتا ہے ہتیا ہو جانے کے بعد اسے حساس ہوتا ہے کہ میں نے گلت کیا مجھے آجیون جیل میں سڑنا پڑے گا میں چاہتا تو اس سمجھ سے اسے مکتک پرابت کر سکتا تھا دھائرے اور دھرم کھوتا ہے وہ اپرادیا اور آتنک وادی بن جاتا ہے میں نے جو کلچنتن دیا تھا کہ دھرم کی جو دفعہ دھارہ بھٹک رہی ہو دھائرے اور دھرم کے کھو جانے کے کاران ہے چیتنا سکت کے چھیل ہو جانے کے کاران ہے سادو سندھ سنیافی تو انیکوں ہیں یوگی تو انیکوں ہیں برم رفی تو انیکوں ہیں مگر نام کا سمبودھن کر لینے پہ کوئی برم رفی کوئی یوگ رفی نہیں ہو جاتا کوئی سنکرہ چارے نہیں ہو جاتا آج سب گدی در گدی نفین ہوتے چلے جا رہے ہیں کیوں ان پرمپراؤں کی رکھا کر رہے ہیں نہ انہوں نے کبھی ستھ کو دیکھا نہ انہوں نے کبھی اپنی آتما سے ساکھ چھاتکار کیا نہ انہوں نے کبھی اپنی کنڈلی چیتنا کو جگایا اور نہ کبھی انہوں نے پرکستہ کے درسن پر آپت کیے یہ ایک ورطمان کا کڑوا سچ ہے یعنی آج ورطمان میں وہ سادو سندھ سنیافیوں کے پاس چیتنا سکتی ہوتی تو آج وہ اتنا بیتھت نجر نہ آتے سماج کا اتنا پتن نہ ہوا ہوتا بڑے سے بڑے دھرمچاریوں کے ہاتھوں میں دیکھئے چار چار پانچ پانچ انگوٹھی ادھارن کیے ہوں گے وہ چاہے کوئی باپ کو ہوں چاہے کوئی انہی کوئی لوگوں انہی کوئی لوگوں کو دیکھیں جو سماج کو گیان دے رہے ہوں گے آتما اور پرماتما کی بات کہہ رہے ہوں گے وہ ماتر نو گرہوں سے بیتھت ہیں جو اپنے گرہوں کو اپنے انروپ نہیں کر سکتا وہ دوسرے کے گرہوں کو کیا ٹھک کرے گا کبھی آپ لوگ نے بیچار کیا ہے اس میں وہ ستہ انگوٹھیوں پر انگوٹھیاں پہنے ہوں گے اور سماج کو بھی انگوٹھیاں ہی پہناتے رہیں گے میرے ہاتھوں میں آپ نے کبھی انگوٹھیاں نہیں دیکھتی ہوگی چونکہ نو گرہ میری مٹھی میں ہوتے ہیں میری چیتنا سکتی میں ہوتے ہیں بھولو کردے بھگوان کی جائے میں پنچ تطوں کے آدھین نہیں پنچ تطوں میرے آدھین ہیں اور کل میں نے کہا تھا کہ اگر میرے سبدوں میں کبھی آتی سیوگت ہوتی ہے تو میں ایک سامان نے کسان پریوار میں میں نے جنب لیا ہے سامان نے سا جیون جیتا ہوں ورس میں کیول ماتر دو بار آفرم سے باہر آتا ہوں چوبیس گھنٹے میں ماتر دو گھنٹے کی نیند لیتا ہوں عدیف صدق سمیں میرا سازناف مک جن کلیانڈ کے لئے گجرتا ہے ایک آنٹ میں میں نے بس آدھاتم جگت کو چنوتی دی ہے کہ آج اگر بسوہ دھیاتم جگت میں کسی کے پاس سکتی سامرت ہو کسی نے اپنی آتما کی چیتنا کو پرابت کیا ہو کسی نے اپنی کنڈلی چیتنا کو جاگرت کیا ہو کسی نے کسی پرکت ستا کے درسن پرابت کیے ہو تو میری چیتنا سکتی کا سامنا کرے بھلا گردہ بھگوان کی جائے یہ چنوتی کسی گرب اور گھمنڈ کے بسی بھوت نہیں ہے یہ چنوتی دھرم رکشہ کے لئے ہے اور اسی لئے میں نے آوہن کیا ہے بدھیجی ورگ کے سماج سے میڈیا ورگ سے کہ ایک بار آواز تو اٹھاؤ میری آواز نہ مان کر کے سماج کی آواز مان کر کے کہ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بار سماج میں ایسا دھرم سمیلن ہو کہ جہاں بسو کی آدھات میں سکتیاں اپستت ہو اور ایک بار سماج ہت کے لئے آنکلن ہو جائے کہ کیا کسی کے پاس کوئی ست ہے یا نہیں کسی نے اپنے سوکشم سریر کو جاگرت کیا ہے یا نہیں یا سب ڈھونگ اور پاکھنڈ پھیلا ہوا ہے اس ست کو اُبھر کر کے سامنے آنا چاہیے ہندوستان ہماری دھرم کی دھوری رہی ہے ریسیوں منیوں کی بھومی ہے ایک ایک ریسی منی کے پاس نئے سرگ کی رچنا کرنے کی سامرت تھی کسی کو آفروات دینے کے ماتر سے جیون دان مل جاتا تھا فراپ دیتے ہی فراپ اسی طرح کارے کرنے لگ جاتا تھا آج وہ چیتنا فقت کہاں چلی گئی دھرم گروہوں کو ہی انگوٹیا دھارن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یوگ ریسی لالچی لو بھی لمپٹ ہو چکے ہیں کیوں انہیں دھن کی کامنا ہے برمنے یا کنیا ہمیں دکھنا سے کارے پیسہ مل رہا ہے سب کچھ کرتے چلے جائیں گے انیت یا نیا دھرم کیا پھیل رہا ہے ایک طرف سامنے وہ منچ میں سواگت پاتے ہیں اور سام کو جا کر کے پوہ چڑھاتے ہیں وہ دن میں رام رام رات میں پوہ چڑھتا ہے کب تک سماج کا سوسڑ کیا جائے گا کب تک سماج پتن کے مارگ میں اسی طرح چلتا چلا جائے گا کیا کہیں نہیں روک لگے گی پرکت ستہ کڑکڑ میں موجود ہے ستھ کو تلاف آ جائے تو ستھ ہر کال میں ہوتا ہے اور اس ستھ کی تلاف کیلئے میرے دورہ ایک مانگ رکھی گئی ہے کہ ایک بس کا ادھاتمک سمیلن ہونا چاہیے اور اس سمیلن میں رکھا جانا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس سامرت ہے تو سامرت کا پرکشن کرائے ایک پرکار کے کارے سماج کے بیچ دو رکھے جائیں اور دیکھیں کہ کون کیا کارے کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا بگیان کے پاس وہ ینتر ہیں جس سے وہ پرکشن کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کس کی کتنی من کی ایک آگرتہ ہے کتنا کون اپنے سریر میں سماج آتا ہے کتنا اپنے آپ کو بیچار سننے کر لیتا ہے اور وہ جو بول رہا ہے کہہ رہا ہے کر رہا ہے وہ ستھ ہے یا نہیں کیا اس کی کندلی چیتنا جاگرت ہے یا نہیں اس نے اپنے جیون میں کبھی سوکشن سریر کو جاگرت کیا ہے یا نہیں بڑی سہجتا فیس کا پرکشن ہو جا سکتا ہے نفچت ہے دھرم میں چمتکار برجیت ہوتے ہیں مگر جہاں دھرم رکشا کی بات آ جائے وہاں اگر ایک بار ایسے آیوجن کی اوسکتہ پڑتی ہے تو کوئی دھرم کے لیے آہت نہیں ہوگا دھرم ہیت میں ہوگا اور دھرم ہیت میں اوسک ہے اس کا پرکشن ہونا چاہیے سادھو جیون کوئی جی رہے ہو سندھ جیون جی رہے ہو میں نے کہا میں ان کا کوئی بیروڈھی نہیں ہوں مگر جہاں آتیسی یوگ تھی پور باتیں ہوتی ہیں یوگ ریفی پرم برم پرم ہمز نانا پرکار کے سب دکر سمبودھن ہوتے ہیں سماج کا بیکتی گرچنوں کے چونوں میں اپنا فیف جھکاتا ہے کیا ہی ریفی پرکار کے گروہ ہوں جو منچ میں بیٹھ کر اپنے جیون میں تھوڑی سے بیتھائیں آ جائیں رونا شروع کر دیں جو آتنک وادی بن جائیں کیسے ہوگا ان کا پرکشن کیسے ملے گی سماج کو دفا دھارا جن گروہوں کے چڑڑوں کے نکھ میں تریویڑی کا واف ہوتا ہے گنگا یمنا سرف ستی نواف کرتی ہیں وہ گروہ کیا اسی پرکار کے ہوں گے سوچنے کی اوسکتہ ہے بیچار کرنے کی اوسکتہ ہے کہ جہاں ہمارے دھرم چیک چیک کر کہہ رہے ہیں گرند پران کہ چیتناوان گروہ کے پیر کے ناکھون میں تریویڑی واف کرتی ہیں تو سمجھ لیجئے اس کے سریر میں کیا چہتنتہ ہونی چاہیے کتنا تیج ہونا چاہیے کتنا کارکرنے کی چھمتہ ہونی چاہیے